اسلام علیکم سے سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر دی ای جی اوپریشنز اشواق خان کی زیرے صدارت موڈل ٹاؤن ڈیویجن کی انٹی کرائم میٹنگ اس اس پی اوپریشنز فیصل شہزاد اس پی سیکیورٹی بلال زفر اس پی موڈل ٹاؤن اجاز رشید شریک تمام اس ڈی پیوز اور اس ایچوز کی بھی شرکت دی ای جی اوپریشنز اشواق خان نے اس ایچوز کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا اس پی موڈل ٹاؤن اجاز رشید نے دی ای جی اوپریشنز کو ماہ جون کی کارکردگی بارے بریفنگ دی ڈی ای جی اوپریشنز کی ٹیننٹ ریجیسٹریشن سسٹم کے تحت شراء اندراج بہتر بنانے پر اس پی موڈل ٹاؤن کو شاباش ڈی ای جی اوپریشنز فاق خان کا کہنا ہے کہ اس ایچوز اپنے علاقے میں لا آنڈ آرڈر اور سیکیورٹی قائم رکھنے کے لیے مکمل ذمہ دار ہیں اس ایچوز محرم الحرام سے قبل مذہبی رہنماؤں امائیدین مجالس اور جلوس منتظمین سے تفصیلی میٹنگ کریں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت زیرے التوائش قائعات کو جلد از جلد نمٹائیں فیصل چہزاد کا کہنا تھا کہ مویشی منڈیوں میں نوصر بازی ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پیٹرولنگ بڑھائیں موٹر سائیکل چوری روکنے کے لیے مناسب پارکنگ، سی سی ٹی وی کیمرو، چوکی داری نظام اور ڈبل لوک لگانے کی پابندی کروائیں ڈولفن سکوارڈ پولیس رسپانز یونٹ کا ڈکیتوں اور ریکارڈ یافتہ ملزمان کے خلاف گریک ڈاؤن سٹریٹ کریمنلز، ڈکیت، ٹیوز، پیوز اور سنیچرز کی گرفتاری کے حوالے سے ہفتہ وارد جائزہ رپورٹ جاری مختلف سنگین جرائم میں ملوث ستائیس ملزمان گرفتار اکیس ریکارڈ یافتہ اور پانچ سٹریٹ کریمنلز شامل ڈولفن سکوارڈ نے اقبال ٹاؤن ہربنسپورا سے دو متحرک ڈکیت گروہوں کو بھی گرفتار کیا ملزمان کے قبضے سے پانچ پسٹلز اور چھینہ گیا کیش برامت ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی اپریشنز کی ہدایت پر پٹرولنگ کا اثر نو جائزہ لے کر پلان تشکیل دی دیا گیا ہے ڈولفن سکوارڈ اور پی ڈی آئی جو شہریوں کی جانوں ملاک کی حفاظت کے ہلف کی پاسداری کو یقینی بنائیں گے انویسٹیگیشن پولیس شادمان لاہور نے اشتہاری ملزم ارفان گرفتار کر لیا ملزم ارفان چیک ڈیس آنر کے مقدمے میں مطلوب تھا ملزم ارفان کا روبار کے لیے شہری کو تئیس لاکھ روپے کا چیک دے کر فرار ہو گیا تھا ایس پی اقبال ٹون انویسٹیگیشن نمی درشاد کی سربراہی میں جینڈر بیسٹ کرائم سیل کی کار روائی ٹک ٹاک پر دوستی کے بعد لڑکی کو اجتماعی زیدتی کا نشانہ بنانے والا مرکزی ملزم شہراز جہلم سے گرفتار ملزمان ایک روز کب مریم فیاض کو زیدتی کا نشانہ بنانے کے بعد فرار ہو گئے تھے ایس ایس پی انویسٹیگیشن زیشان اسگر کی تشکیل کردہ سپیشل پولیس ٹیموں نے ملزم شہراز کو جہلم سے گرفتار کیا دوسرے ملزم آسیف کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کوششیں جاری ایس پی کریمنل ریکارڈ آفیس لاہور بلال قیوم کی جینڈر بیسڈ وائلن سیل کے ساتھ میٹنگ سیٹی، کینٹ اور سیوہ لائنز ڈویجنز کی جینڈر بیسڈ وائلن سیل کی کار کردگی کا جہزہ لیا گیا میٹنگ میں جینڈر بیسڈ وائلن سیل کے انچارجزز اور تفتیشی افسران کی شرکت ایس پی بلال قیوم کا کہنا ہے کہ تمام تر وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے مقدمات میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے انویسٹیگیشن پولیس قلعہ گجر سنگھ لاہور نے سیفیق ڈکیت گینک کے چار ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے گرفتار ملزمان سے ایک لاکھ روپے نقدی، چھ موبائل فانس، دو موٹر سائیکلز اور نجال اسلحہ برامت ایس پی سیول لائنز انویسٹیگیشن اسدو رحمان کی ڈکیت گینک کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباز انٹی وہیکل لیفٹنگ سٹاف سیول لائنز لاہور کی کار روائی ڈی ایس پی انٹی وہیکل سیول لائنز نے چوری شدہ گاڑی برامت کر کے اصل مالک کے سپورٹ کر دی شہری فرحان کی کار اگست دوہزار پندرہ میں گارڈن ٹاؤن گھر کے باہر سے چوری ہو گئی انویسٹیگیشن پولیس سبزہ زار لاہور نے سرو گینک کے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان ہاؤس روبری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے گرفتار ملزمان میں گروہکہ سرگنا محمد سرور عرف سرو اور حسن شامل ملزمان سے چار لاکھ روپے نقدی تلائی زیورات لیپ ٹاپ اور دیگر کریمتی اشیاء اور نجال اسلحہ برامت تھانہ قائم پور بہاول پور پولیس کے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کر روائیاں سات ملزمان گرفتار نجال اسلحہ اور دعو پر لگی رقم برامت ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درد بہاول پور تھانہ سٹی احمد پور شرقیہ پولیس کی کر روائی چوری کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم دو سال بعد گرفتار مقدمہ درچ مزید تفتیش جاری تھانہ بصیر پور اکارا کی منشیات فروشوں کے خلاف کر روائی دو ملزم گرفتار تین ہزار تین سو ساٹھ گرام چٹس پرامت ملزمان کی شناک غلام مرتضہ اور جاوید احمد کے نام سے تھے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپنیٹس اور خبروں کے لیے افزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv ہماری ویب سائٹھ گرام چٹس پر اپنیٹس اور خبروں کے لیے اپنیٹس اور خبروں کے لیے اپنیٹس